منور حسن نے کہا کہ حیرت ہے جو جماعتیں سارے تین سال تک زرداری الائنس میں شامل تھیں اور جن کی وجہ سے عوام کے مسائل اور دکھوں میں اضافہ ہوا ہے وہی آج گرینڈ الائنس کے نعرے بلند کر رہی ہیں یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے عوام اب ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے انہیں پہلے اپنی ماضی کی غلطیوں پر قوم سے معافی مانگنا ہوگی انہوں نے استفسار کیا کہ کیا میاں نواز شریف کو ایمکیوم کے بارے میں اپنے سوالات کا جواب مل گیا ہے وہ بارہ مئی اور نو ا اپریل کے واقعے کے ذمہ داروں کو کب سامنے لے کر آئیں گے یہ تو گرینڈ الائنس تین سال سے چل رہا ہے نا الیکشنز کے بعد سے اس لیے پہلے انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ غلط کیا تھا اس سے لوٹ شیڈنگ بڑی ہے امریکی مداخلت بڑی ہے جان مال کا تحفظ ختم ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اب ایک دوسرا گرینڈ الائنس بنا کر کھڑے ہونا جو ہے یہ قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور قوم اتنی آس ایک سوال کے جواب میں سید منور حسن کا کہنا تھا کہ ایمکیم کے ساتھ نون لی کے تعاون کی کوئی توجی ہمارے ذہن میں نہیں آسکی سیاسی میدان میں کوئی کسی کو بلینک چیک نہیں دیتا انہوں نے واضح کیا کہ ایف سی اور رینجرز کی کراچی اور بلوچستان میں کارکردگی کسی سے پوشیدہ نہیں رحمان ملک ان تجربوں کو نہ دہرائیں دیکھئے ایف سی اور رینجرز کے بارے میں پبلک پرسپشن اور اپینین کسی سے مخفی نہیں ہے بلوچستان میں معاملات کو جس طرح ایف سی نے خراب کیا ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے رینجرز نے خود بلوچستان کے اندر اور کراچی میں جو کچھ کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہیں اس لیے رحمان ملک صاحب ان تجربوں کو نہ دھو رہا ہے جن کا نتیجہ پہلے قوم دیکھ چکی ہے اور اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسیں اور بیارات دی بند کر دیں تو یہ قوم پر بڑا احسان ہوگا امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ انوائی وقت گروپ ایک مشن کا نام ہے کسی کو اتفاق ہو یا اختلاف اس گروپ نے نظریہ پاکستان کی علمبرداری سے پیچھے ہٹنے کا نہ کبھی اندیہ دیا ہے اور نہ کسی کمزوری کا اظہار کیا یہ ادارہ مستقبل کو تابناک بنانے کا انوان ہے